آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتور نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں مسعود رزا عالمی برادریہ اور خصوصاً مسلم امہ کے لیے افسوسناق خبر ہے کہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی ایرانی حکومت کے ساتھ آلہ اہدیداروں سمیت ہیلیکاپٹر حادثے میں جانبہاق ہو گئے انتقال کر جانے والوں میں ایران کے وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان صوبہ مشرقی ازربائیجان کے گورنر مالک رحمتی تبریس کے امام سید محمد حاشم اور مرہوم صدر ابراہیم رئیسی کے سیکیورٹی کمانڈر سید مہدی موسوی بھی شامل تھے دنیا میں کسی بھی سربراہ حکومت یا عسکری شخصیت کی اچانک اور پر اسرار موت کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں مگر صدارتی ہیلیکاپٹر کی پر اسرار گمشگی اور پھر موت کی اطلاع نے پچھلے چوبیز گھنٹے عالمی میڈیا کو اپنی گرفت میں رکھا غیر معمولی بات یہ ہے کہ صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امین حسین عبدالاللہیان عالمی سیاست میں ایران کے نظریات شناف کی علامت بن چکے تھے دونوں رہنماؤں کے حالات زندگی پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے اس واقعے کے ہر پہلوس تحقیقات کے ساتھ ریاست میں پانچ روزہ سوگ منانے کا اعلان کر دیا ہے اور ایران کے آئین کے مطابق اول نائب صدر محمد مقبر کو عبوری صدر اور نائب وزیر اعلی باقری کو عبوری وزیر خارجہ بنانے کے منظوری دے دی ہے عبوری صدر محمد مقبر صدارتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ آئندہ پچاس روز میں نئے صدر کا الیکشن بھی کرائیں گے ایران کے ملٹری چیف آف اسٹاف محمد باقری نے بھی ایک آلہ سطح کی ٹیمیٹی خائم کی ہے اور اس کو صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر کے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا حکم دیا ہے خیال رہے کہ صدر ابراہیم رئیسی نے کل ایران کے صوبہ مشرقی ازربائیجان میں ایک ڈیم کا افتتہ کیا تھا اور وہ ایران اور ازربائیجان کی سرحدی علاقے سے تبریز جا رہے تھے جب ان کے ہیلیکاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ ہوئی تقریباً 6 گھنٹے جانچ پرتال کے بعد ایران کی حکومت نے جان لیوہ حادثے میں امباد کی تزدیق کی تہران ٹائمز کا بتانا ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثہ تبریز سے 100 کلومیٹر دور پیش آیا اطلاعات کے مطابق موسم کی خرابی یا ہیلیکاپٹر میں ممکنہ تیکنیکی وجوہات کی بنا پر حادثہ پیش آیا کہا جاتا ہے کہ کئی برسوں سے امریکہ اور مغربی ممالک کی پابندیوں نے ایران کی سرکاری فضائی بیڑے کو غیر محفوظ بنا دیا ہے تاجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کے زیر استعمال ہیلیکاپٹر یہ نفصدی پرانا تھا ایران کی خبر ایجنسی مہر اور تسلیم کے مطابق حکومت نے صدر ابراہیم رئیسی کی موت کے واقعے کو موسم کی خرابی کی بجھا سے فضائی حادثہ قرار دیا ہے ممکن ہے ایسا ہی ہوا ہو کیونکہ حادثے میں کسی سازش یا کسی کے ملوث ہونے کے تاحال کوئی شباہی سامنے نہیں آئے ہیں لیکن یہاں پر ایک اہم سوال یہ ہے کہ تین ہیلیکاپٹرز کے قافلے میں صرف اسی ہیلیکاپٹر کو حادثے کا سامنہ کرنا پڑا جس میں بیعق وقت صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر حسین عبدالاللہیان سوار تھے اس تمام صورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہترم جناب ایر وائس مارشل لیٹائٹ شہزاد چودوی صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یہ افسوسناک واقعہ جس کے ہم تفصیلات یہاں بیان کر رہی ہیں یہ ایرانی سرکاری میڈیا نے اس حادثے کی وجہ جو ہے خراب موسم کو قرار دیا ہے اور کوئی سازش کا ابھی تک کوئی تاثر نہیں ہے اب تک کے شواہد کے مطابق جو آپ کے سامنے موجود ہیں آپ کیا کہیں گے یہ کیا ہوا ہوگا ہماری تمام ہمدردیاں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں اور ایران کے ساتھ ہیں لیکن جب بھی ایسا کوئی خادثہ ہوتا ہے تو اس کی مفروضات تین یا چار بنا لیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ ان تین چار پہلوں میں سے کیا possibility ہے ایران کے case میں تھوڑی سی ایک آدار چیز بھی آ سکتی ہے تو تین چیزیں کیا ہوتی ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ موسم کی بنیادوں پہ یا پائلٹ ایرر یا ہیومن فیکٹر تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ پائلٹ یا ہیومن فیکٹر یا موسم یا ٹیکنیکل بنیادوں پہ اور چوتھی چیز ایران کے case میں یہ ہے کہ کوئی sabotage کے element تو نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تین جہاز تھے اور انہوں نے صرف ایک کو حادثہ پیش آیا اور پریزیڈنٹ خود اس میں فلائک کر رہے تھے اس جہاز میں تو ظاہر ہے کہ ایک نہ ایک جہاز جو تھا stand by کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا جہاز security کی ذمہ داری بھی اپرائز انجام دیرا تھا وہ جو security والا جہاز تھا کیا وہ اس جہاز سے پریزیڈنٹ کے جہاز سے آگے تھا یا اس سے پیچھے تھا کیونکہ اگر موسم کی بات ہوتی تو اس کو پہلے موسم کو فیس کرنا پڑا تھا اور وہ پھر اس کے مطابق پریزیڈنٹ اپنے آپ پلائٹ کو adjust کر سکتا تھا تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ایس او پیس کے اندر شامل ہوتی ہیں اور یقینی طور پر ایران کی فضائیہ جو کہ کافی عرصے سے بڑے سالوں سے ایک اچھے لیول پر operate کرتی ہے اور جب سے پابندیاں لگی ہیں اس کے بعد تو انہوں نے اپنے طور پر خود اپنی technology کو بھی بہت زیادہ improve کیا ہے جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید کچھ ایسا ہوا جس کے بنیاد پر technical بنیادوں پر صرف ایک جہاز کو اس کا اثر انداز ہونا پڑا اور technical وجوہات کی بنا پر اب pilot کی وہاں پر کیا غلطی آتی ہے یا جو اندر لوگ بیٹھے تھے کیا غلطی ہے اس کا کیا ہے ایک اور چیز جسے میں sabotage کے طور پر کہتا ہوں دیکھئے جو ہی یہ مخادصہ ہوا تو سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے ایران کے اندر کچھ اشکارز کو identify کرنا شروع کر دیا اور جو ایران والے تھے انہوں نے بعد میں جس سال میں ذکر کیا کہ کسی باہر کے ملکی طرف اشارہ کیا گیا لیکن جب بھی ایسا چیز ہوتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ٹیکنیکل سے زیادہ اس کا explosive استعمال explosion ہو جانا زیادہ الحق کا کیس ہمارے سامنے ہے پھر اس کے بعد پاناما کے صدر عمر طورجورس کو جب ان کا جہاز ہوا میں ان کو اتباہ کیا گیا تو پھٹ گیا یعنی اس قسم کا explosive جو چیز جسے ایک دم سے catastrophic failure ہوتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ most likely ٹیکنیکل اور اس کے بعد پھر جو اس کو manage یا handle کیا گیا وہ شاید مناسب طریقہ نہیں تھا یہی لگتا ہے لیکن بہرحال جب تک تمام شواہدہ آنا جائیں statements نہ مل جائیں مفروضوں کی بنیاد جب ہم بات کرتے ہیں تو یہی تین چار hypothesis میں سے ایک آدh hypothesis جو زیادہ بیٹھتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے خاصہ بقت لگا اس ملبے کو تلاش کرنے کے لیے تو جس وقت یہ fly کر رہے ہوتے ہیں اس وقت control tower سے بھی رابطہ ہوتا ہوگا اور جس جگہ پہ حادثہ پیش آیا کوئی communication ہوگی اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہو تو ایسی کوئی چیز سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں یہ خاص طور پر پہاڑوں کے بیچ میں ہیلی ایریاز کے اندر تیرین کے اندر کئی دفعہ communication کیونکہ communication ہمیشہ line of sight کے اندر ہوتی ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں تو اگر پہاڑ اس کو شیلڈ کر رہا ہے تو کئی دفعہ communication نہیں ہو پاتی ہاں سیٹلیٹ کے طور ہو جاتی ہے اس میں عام طور پر delay آتا ہے لیکن کیا ایران اور اس جہاز میں وہ سیٹلیٹ communication available تھی ان کے پاس سیٹلیٹ کی facility available ہے یا نہیں یہ وہ چیزیں جن کا کہہ ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے اس لیے یہ فیصلہ کرنا اور پھر کس ہائٹ پہ fly کر رہا ہے جہاز کس انچائی پہ fly کر رہا ہے اس سے بھی line of sight آپ کی effect ہوتی ہے کہ کتنا دور آپ کا signal جا سکتا ہے تو اس سے communication بھی effect ہوتی ہے موسم اگر خراب ہوگا مثال کا طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا موسم بھی خراب تھا لیکن اس سے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ دو اور جہاز تن کو کچھ خادثہ پیش نہیں آیا صرف ایک کو آیا جوتی وہ کیوں نہیں ہو پائے جو جو صدر کے ساتھ دیگر ایک ہلیکاپٹر سو ان کے سیکیورٹی پر رہا ہوگا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا تو وہ ہلیکاپٹر سو ہے وہ دیکھ نہیں پایا کہ کس جگہ پہ یہ حادثہ ہوا ہے وہ تلاش نہیں کر پائے تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ فلائی کرتے وے یہ اتنے فاسطے پر چلے جائیں کہ کوئی حادثہ اگر پیش ہے تو ان کو پتہ نہ چلیں یا یہ پروٹیکول ہوتا ہے کہ جو سیکیورٹی پر معمول ہلیکاپٹر ہے وہ نظر رکھے صدر کے ہلیکاپٹر پر دیکھئے ہمیشہ صدر کا جہاز درمیان میں ہوگا ایک اس کے پیچھے سٹینڈ بائی اس کا ہوگا اور ایک آگے سیکیورٹی کا ہوگا اگر یہ عام طور پر اس و پیس کو فالو کیا جاتا ہو تو جو کم از کم جو پیچھے والا جہاز ہے اس کو تو نظر آنا چاہیے تھا ہاں ایک صورت ہے اگر یہ تینوں کے تینوں جہاز کلاوڈز کے اندر بادلوں میں کچھ دیر کے لیے جیسے لگا کہ ایک پیچ ہے بادلوں کا اس میں چلے گئے اور بادلوں میں جانے کی وجہ سے ایک دوسرے سے سائٹ کھو بیٹھے تو یہ ممکن ہے کہ کسی ایک کو نہ نظر آیا ہو لیکن یہ سوال ایسا ہے جس کا کہ اب تحقیقات ہوں گی تو یہ یقیناً پوچھا جائے گا وہ دو جہاز بھی تو کہیں لینڈ کیے ہیں ان کے پائلٹس بھی نے بھی کہیں لینڈ کیا ہے تو اس لیے ایک دم سے اس قسم کی بات کہنا اور مشکل ہو جاتا ہے ہاں اگر کیٹسٹراپک پیلئر ہے یعنی ایک دم سے پیلئر ہوا تو ایک اور سیبوٹاج بھی کیا جا سکتا ہے صرف پھٹنے کی بات نہیں ہے کیا نیچے سے کچھ اٹیک کیا گیا کیونکہ یاد رکھیں یہ سرحد کے بہت قریب تھے جہاں پہ یہ معاملہ ہوا تو کیا کوئی نیچے سے ایسا فائر ہوا کچھ ہوا کوئی ٹیرر ایکٹیوٹی ہوئی کوئی اس قسم کا معاملہ ہوا تو یہ چیزیں ابھی ظاہر ہے کہ اور جب شواہد آئیں گے تو اس سے بعد دفعہ بتایا جا سکتا ہے یا اس کے نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے اچھا یہ جو ہیلیکوپٹر ایرانی صدر استعمال کر رہے تھے یہ امریکی ساختہ تھا 1979 میں انقلاب سے قبل ایران کو یہ فراہم کیے گئے تھے ہیلیکوپٹر تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اتنے اہم اہم اہدے پر فائز شخصیت کے لیے کئی دہائیوں پرانا ہیلیکوپٹر زیر استعمال تھا اور وہاں کے جو حکام ہیں وہ تو اس واقعے کی ذمہ داری بھی امریکہ پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پابندیاں تھیں اس کی وجہ سے یہ حاصل ہوا تو کیا وجہ تھی کہ اتنا پرانا ہیلیکوپٹر صدر استعمال کر رہے تھے ایزا کیا ہوا ہوگا ہاں یہ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ 1950 ہی کا جو جہاز آیا تھا وہی ابھی تک یا 70 کا جو جہاز تھا وہی ابھی تک ان کے پاس 50 سال پرانا جہاز اسی شکل میں تھا ظاہر ہے انجنز کے اوپر بھی کچھ کام ہوا ہوگا کچھ اپگریڈ ہوا ہوگا کچھ جہاز کے اندر الیکٹرونکس اور ایڈونکس میں بہتری آئی ہوگی ایران اپنے جو ان کا ڈرونز کا پروگرام ہے اس کے اندر بہت آگے ایڈوانس جا چکا ہے میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ ایک ایسا ملک جو ڈرونز کو اس لیول پر بنا رہا ہے وہ اپنے جہازوں کے اندر وہ الیکٹرونکس کا اس کے سن باستعمال نہ کر پائے کچھ چیزیں انجنز کے بارے میں پاور کا جو ہوتا ہے اس کے حساب سے کچھ ہو سکتی ہیں انجنز کے اندر پابندیوں کی وجہ سے مشکلات آ سکتی ہیں دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو زمین پہ جب جہاز گرا ہے تو کس شکل میں گرا ہے یعنی یہ اور یہ ہمارے ہاں افغانستان میں اور پاکستان میں جب کافی جنگ کا عمل رہا تو ہمارے ہاں بھی ہیلیکوپٹرز کے پر کافی زیادہ اٹیک کیے جاتے ہیں تو اور کئی دفعہ جہازوں کو ان اٹیک کی وجہ سے اپنے وقت سے پہلے یعنی فورس لینڈنگ جیسے کہتے ہیں اترنا پڑتا ہے خادثاتی طور پر اترنا پڑتا ہے خاص طور پر ہیلیکوپٹرز کو تو خادثاتی طور پر جب اترتے ہیں اور ایک ایسی جگہ ہو جو ہمبار نہیں ہے اور پہاڑی ہے اور اگر آپ اس کا ٹریک دیکھیں جو ایک دو پکچرز وہاں پہ شیئر کی گئی ہیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اس کے اندر ایک یقینی طور پر پہلے اس نے ٹچ کیا حالانکہ چڑھائی ہے لیکن جہاز اس چڑھائی کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف جا رہا ہے جہاں پر اس کا مین ریکج پڑا ہوئے اگر یہ وہی جہاز ہے جو کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نیچے سے جیسے کہتے ہیں کہ ناکارہ کیا گیا ہو کہ اس کا اٹیک ایسا کیا گیا ہو اس کے ٹیل روٹر کے اوپر لگاؤ کہیں نہ کہیں پہ ایسا جس کی وجہ سے وہ اپنی فلائٹ کو مینٹین نہ کر سکاؤ اور اس وجہ سے اس کو جیسے آپ نے ہیوی لینڈنگ کا ذکر کیا تو جہاز نیچے زور سے لگا اور پھر اپنے زور پر تھوڑا بہت آگے چلا لیکن اگدم سے ریٹائیڈ شہزاد چودری صاحب سے کہ گفتوگو آپ نے سنی اسی معاملے پر ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب ونگ کمانڈر ریٹائیڈ نصیم احمد صاحب نظیم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے نظیم صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس میں سبوٹاش کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے حادثے کی بھی بات ہو رہی ہے خراب موسم کی بھی بات ہو رہی ہے ہیلیکوپٹر بہت پرانا تھا یہ بھی بات ہو رہی ہے آپ کی نزدیک کیا وجہ ہوئی ہوگی اس کریش کی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا میں سوسائیٹی آف ایر سیفٹی انویسٹیگیٹرز پاکستان کی طرف سے اور اس کے سارے میمبرز کی طرف سے سب سے پہلے تو اس اندھناک حادثے ہوئے اپنے دلی تازیت اور اپنے غم کا اظہار کرتا ہوں اور میں مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں ایران جا کے چونکہ ایران پر سیکشنز ہیں اور ایک سی ون تھرٹی کا کریش ہوا تھا ایک اور کریش ہوا تھا تو میں جا کے وہاں انویسٹیگیشنز کی تھی تو میں ان کے فلائٹ سیفٹی کے حالات اور ان کے جو کافی مسائل تھے ان سے بہت خوبی آشکار ہے اور ان کے بہت سے ایسٹوینٹس کو بلا کے یہاں بھی ٹرننگ دیتی دیکھیں بظاہر تو یہ جن حالات میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے آہ بیڈ ویڈر ڈیفیکل ٹیرین ایکسٹریم لی بیڈ ویڈر تبدیل ہوتا ہوا ویڈر اور پھر ایک ویڈری ہائی ایمپورٹنٹ فلائٹ ہائی ڈیگنیٹریز جس پہ پائلٹس پہ بھی پریشر ہوتا ہے یہ تمام جو حالات ہیں تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بیڈ ویڈر ہو سکتا ہے کہ بیڈ ویڈر ہی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور دوسرا جو کرو ہوتا ہے اس پہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے جب پریسیڈنٹ اور تمام لوگ ہوتے ہیں اس صورتحال میں جو جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں یعنی ایسا ہے کہ انٹرنیشنل جو بڑی بگ سپر پاورز ہوتی ہیں اپنے کچھ پلانز ہمیشہ تیار رکھتی ہیں صرف ایکسیڈ کرنا کا وہ فیصلہ کرتی ہیں مخصوص حالات میں تو جنرل پبلک جنرلسٹ اکروس دی ورڈ تمام لوگ جو ہیں وہ ان دونوں پہلوں کو نظرانداز نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے تحقیقات ہوں کی سر مگر یہ جو آپ فرما رہے ہیں دو ہیلیکاپٹرز جو ہیں وہ تو اتر گئے اپنے مقام پر لیکن یہ ایک ہیلیکاپٹر جس پہ اہم شخصیات صدر سویت موجود نہیں وہ حادثی کا شکار ہوا تو موسم کا اثر انہیں ہیلیکاپٹرز پہ نہیں ہوا اور اس پر ہوا نہیں اس پہ ہم دیکھیں اس پہ ایک ہتمی رائے کبھی نہیں دی جا سکتے جب ایک فارمیشن جا رہی ہوتی ہے تین چار ہیلیکاپٹرز ہمارے اپنے کچھ سال بھی نہیں ہوا ہوگا ہمارے اپنے بلوچستان سے کراچی آتی وہ ایک فارمیشن تھی اور ایک ہیلیکاپٹر جو تھا وہ کریش کر گیا کیونکہ موسم جو ہے یہ پاکٹس میں بدلتا ہے کسی نے ایویجو ایکشن جس کو کہتے ہیں کہ مشکل سے نکلنے کا فیصلہ جلد کر لیا کوئی تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہیلیکاپٹرز موسٹ ڈیفیکٹ ماشین تو میں آپ سے کھل کے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دونوں اسپیکولیشنز کو بھی جیسے کہ ابھی محسوس صاحب فرما رہے تھے کہ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن حادثے کا واقعیتاں بیڈ ویدر کی وجہ سے ہو جانا یہ بھی کافی کلوز ہے اس سیچویشن میں میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ حادثے کی وجہات میں بیڈ ویدر ہی اور مشکل کنڈیشنز بہت بیڈ ویدر ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو کچھ نظر آ رہا ہے ٹی وی پہ مختلف جو شورٹس نظر آ رہی ہیں جی جی بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ آپ کا ونگ کمانڈر ریٹائر نسیم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے خراب موسم خراب موسم پاکٹس میں بدلتا ہے فارمیشن جو تھی اس میں تین ہیلیکاپٹر سے دو بج گئے ایک کو حادثہ پیش آیا ٹیکنیکل جو اس کے معاملات ہو سکتے تھے وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی آپ نے سنا یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محترم جناب مشاہد حسین سید صاحب اور ان سے پوچھیں گے کہ اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے ایران کے اندر ایران کے باہر اور جو شخصیت ہے جناب رئیسی صاحب کی وہ کیا شخصیت تھی اور وہ عالمی سطح پر کیا کردار ادا کر رہی تھی ایک بریک کے بعد ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے جان لیوا فضائی حادثے پر اب تک نہ تو تہران نے کسی کے ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے اور نہ ہی ایران مقالف قوتوں نے اس مشکوک واقعے پر کسی رد عمل کا اظہار کیا ہے لیکن یہ حقوقت ہے کہ انیس سو اناسی کے انقلاب ایران کے بعد مشک وستہ میں جنگوں اور خفیہ مہازرائیوں کی وجہ سے ایران پر اسرار نقصنا سے دو چار ہے ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کے اس بظاہر غیر فہم اور ایک ہی ہی ہیلیکاپٹر میں مشترکہ دورے کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آسکیں ہیں ایران کے ملٹری چیف آف اسٹاف محمد باقری نے بھی ایک آلہ سطح کی ٹیمیٹی خائم کی ہے اور اس کو صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر کے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا حکم دیا ہے پچھلے چار برسوں کے دوران ایران کے متعدد سینئر فوجی کمانڈرز اور جہوری سائنسان پر اسرار اور سرپرائز انداز میں نشانہ بنایا جا چکے ہیں ایران کے جہوری ازائم اور خطے میں اس کا اصور و سوک روکنے کے لیے ایک خفیہ مہم کے طور پر یہ سلسلہ جاری ہے دو ہزار بیس سے لے کر اب تک تہران نے اپنے پانچ ایٹمی سائنس دانوں کے قتل کا مشاہدہ کیا ہے مسعود علی محمدی، ماجد شہریاری، داریش رضائی نجاد، مصطفیٰ احمدی روشن اور محسن فخری زادہ یہ پانچوں سائنس دان ایران کے جہوری پروگرائم کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے رضائی نجاد کو موڈ سائیکل سوار حملہ آوروں نے گولی مار کر قتل کیا جبکہ ماجد شہریاری اور مصطفیٰ احمدی روشن گاڑیوں میں نصد دھماکہ خیز مواد کے حملے میں جاں بہک ہوئے ایران کی ایٹمی سائنس دان فریدون عباسی بھی ایسے ہی ایک کار بم دھماکے میں بال بال بچے جنوری دو ہزار بیس میں ایران کے سب سے طاقتور فوجی کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کو ٹارگٹ کیا گیا قاسم سلمانی ایران کی فوجی حکمت عملیوں کو ترتیب دینے میں قلیدی شخصیت تھے ان کی موت نے اس بات کو ظاہر کیا کہ ایران مخالف قوتیں تہران کا مقابلہ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہیں پچھلے مہینے شام میں ایک فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کے لیڈر جنرل محمد رزا زاہدی اور ان کے نائب سمیت پانچ آلہ فوجی افسران نشانہ بنائے گئے جنرل محمد رزا زاہدی نے کبھی لبنان اور شام میں مضاہمتی قدس فورس کی قیادت کی تھی اور وہ ایران کی برون ملک انٹیلیجنس اور نادیدہ فوجی کاروائیوں کا دماغ سمجھے جاتے تھے جنرل زاہدی کی ہلاکت کے بعد ہی پچھلے ماہ ایران نے تاریخ میں پہلی بار اپنی سرزمین سے کئی ممالک کی سرحدیں عبور کر کے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا تھا ایران کے سیاسی و عسکری امور اور جوہری پروگرام پر عمل پیر آلی ریشپ کو ٹارگٹ بنایا جانا اور کل ایک بار پھر پر اسرار اور پیچیدہ حالات نہیں صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان کی مشکوک فضائی حادثے میں انتقال کر جانا خطے میں جاری سیاسی تنازیات کی تشویش ناکی میں اضافہ کرتا ہے اس تمام صورتحال پر بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ماہریں بین اللہ قامی عمور کے سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر فرمائیے گا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا شمار ایران کی سینئر ترین لیڈرشپ میں ہوتا تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پچاسی سالہ سپریم لیٹر آیت اللہ علی خامدائی کا کہ وہ جانشین ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر یہ تصور تھا یہ فرمائے کہ ایران اسلام علیکم جی اور آپ کے ویوز کو بڑا اسلام علیکم اور پہلی بات ہوئی ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنے ایرانی بھائیوں بہنوں کے دکھ اور غم میں شریک ہے ایران ایک برادر ملک ہے ہمسایہ ہے اور حالی میں دورہ بھی ہوئے تھا صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی صاحب کا پاکستان ان کی بیگم جو خاتون ابل ہیں خانم جمیلہ بھی تھیں وہ خود پروفیسر بھی ہیں تو یہ اس وقت اور یہ بڑے خاص دستراز تھے رہبر جو ہیں ایران کے سید علی خامنائی صاحب اور یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ چونکہ ان کا ایک مقام ہے ماضی میں یہ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے اب ایک صدر ہیں اور ان کی گرومنگ ہو رہی تھی کہ آئندہ رہبر جو ہیں جن کی عمر ماشاءاللہ پچاسی سال ہے اور ذرا ضعیف ہو گئے ہیں ان کے جانشین ہو سکتے ہیں اور فیورٹ جیسے کہتے ہیں ان کو ہی سمجھا جا رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں جو رہبر کے اپنے منصوبے تھے اور جو آلہ قیادت ہے ان کے لیے یہ ناقابل تلافی نقصان ہے کیونکہ یہ ایک جہنون انقلابی تھے انہوں نے انقلاب میں حصہ لیا ہے بطور سٹوڈنٹ مشہد کی ان کی پیدائش تھی پھر ان کی فیملی ان کے والد صاحب بھی روحانیان کی طرف سے تھے آئے ایک اس روحانی فیملی سے ان کے جو بھادرن لو بھی جو تھے وہ بھی اپنا مشہد کے جو سب سے بڑے نماز جمعہ کے امام تھے تو یہ ہر لیاز سے وہ فٹ کرتے تھے جو انقلاب ایران کی قیادت ہے اور ریبری کا ایک جو قیادت کے لیے کالیفائی کرتے تھے تو یہ واقعی بڑا ایک دھچکہ ہے ان کے لیے اور آپ نے ان کے دورہ پاکستان کا ذکر کیا تو بہت ہی غیر معمولی حالات تھے کہ پاکستان میں یہ سیکیورٹی تھی یعنی وہ جب کراچی تشریف لائے تو اس دن پورا شہر بنتا چھٹی کر دی گئی تھی تو سیکیورٹی کے بڑے خدشات تھی تھے اور اس کے انتظامات بھی بڑے زبدست تھے یہ جو حادثہ ہوا اس حوالے سے ایران نے نہ تو کسی پر نظام لگایا ہے اور ایران مخالف قوتیں جو ہیں انہوں نے بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ انقلاب ایران کے بعد مشرق بستہ میں جنگوں اور خفیہ محاصر کی باعث ایران میں پرنسار نقصانات جو ہیں یہ ہوتے رہیں یہ اس سے دو چار رہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جی یہ بڑی بڑی واضح بات ہے کہ انقلاب ایران انیس سو اناسی میں جو امام خمینی کی قیادت میں برپا ہوا اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے مسلم دنیا میں اس نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کے رکھ دیا پوری عالمی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا کیونکہ امریکہ کے جو سب سے بڑا مورا تھا اس خطے میں شاہنشاہ ایران اس کا خاتمہ ہو گیا تو اس وقت سے ایران کے خلاف ایک غیر اعلانیا خفیہ جنگ ہے جس میں دہشت گردی استعمال ہوتی ہے اور آپ نے ابھی خود بھی لسٹ دی ان کے خاص طور پر جنرلز کی جو پاسدارانہ انقلاب کے ہیں ان کے سائنٹسٹ کی اور آخر میں جو محسن فخری زادے صاحب جو شہید کیا گیا ہر لیبل کی لیڈرشپ جو اس کو نشانہ بڑا ہے اور ابھی بھی حالی میں ان کے دو اور جنرل کو شہید کیا گیا بیروت میں بھی دمشق کے علاوہ جنرل رضا راہیدی کے علاوہ بھی تو اس حوالے سے شام میں جو حملہ ہوا اس لیے جو آپ فرما رہے ہیں جب جی جی بلکہ شام میں حملہ ان کے بقیدہ ایک ڈپلومیٹک مشن پر ہوا سفارت خانے پر ہوا جس میں کانسلٹ کا آفیس تھا جس میں ان کو شاید معلوم تھا کہ جو پاسدارانہ انقلاب کے جو لوکل کمانڈر ہیں شام اور لپنان کے وہ رضا راہیدی صاحب وہ تشریف فرما تھے تو اس حوالے سے اسی لیے جب وہ کراچی لائے یا لاہور آئے تو سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی مجھے یاد ہے کہ پچھلے دورہ تھا حسن روحانی صاحب کا دوزہ سولہ میں وہ صرف اسلام با تشریف لائے تھے اور اس سے پہلے جنرل زیا اللاک صاحب نے انوائٹ کیا تھا صدر سید علی خامنائی صاحب کو اس کو میں جنرلس تھا مسلم کا ایڈیٹر تھا انیس سو چیسی کی بات ہے اس وقت بہت سیکیورٹی تھی لیکن ان کا بھی بڑا والہانہ استقبال ہوا تھا تو ایران کو یہ سیکیورٹی کا ایسپیکٹ ہے اس لیے اب کیسرائیں کافی ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ ایک جہاز میں ایک اتنا بڑا کریش جو ہوا ہے جس میں صدر بھی تھے اور ان کے وزیر خارجہ بھی تھے ماشاءاللہ حسین امیر عبدالعالیان پھر ان کے لوکل گوونر بھی تھے اور ان کے لوکل کمانڈر بھی تھے سارے اکٹھے شہید ہو گئے سات اہم شخصیات تو مجھے امید رہا ہے کہ بہت اہم شخصیات ایک تو سیکیورٹی کی بھی خلاف ورزی ہوئی کہ سارے ایک ہی جہاز میں تھے نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ اتنے بڑی شخصیات دو تین مختلف جہاز میں جاتی ہیں لیکن غالباً کوئی لوکل ٹور تا شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ ہوگا لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایرانی حکوام جو ہیں اور ایرانی انٹیلیجنس کافی تیز ہے ہماری انٹیلیجنس کی طرح وہ اس کا سراغ تو لگائے گی اور اس کا پورا نکالے گی کہ اس کے پیچھے کیا مہرکات ہیں ابھی تک کوئی ایسی بات ایران کی طرف سے تھوڑی سی کیسرائی ہوئی ہے ان کے میڈیا میں انفارملی سوشل میڈیا کہہ لیں دوسرے میڈیا کا لیکن بازابتہ سرکاری بیان کوئی ایسا نہیں آیا جس میں کوئی نشاندہی ہوئے کہ شاید حادثہ نہیں تھا یا سازش تھی تو ابھی تک ابھی اس کی کوئی نشاندہی نہیں ہوئی اچھا یہ آئندہ پچاس دنوں میں نئے صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے کیا ممکن ہے طور پر ایک مردہ پھر آیت اللہ علی خاندہی کے وفادار اور ایک ساقیر شخصیت ہی کامیاب ہوگی ایران کی صدر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے دیکھیں نا ایران کا سسٹم بڑا انٹرسٹنگ سسٹم ہے ایک اوورال جو جتنے بھی انقلابی ہیں قوتیں ہیں ان نظریاتی طور پر بڑے واضح ہیں وہ امام خمینی کی مقلد بھی ہیں ان کی لائن بھی فالو کرتے ہیں لیکن اس میں بھی شیڈز ہیں جیسے ان کو کہا جاتا تھا یہ کنزروٹیو ہیں جیسے حسن روحانی صاحب جو آئے تھے ان کے پیش رہو وہ ریفارمز تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ دوزہ سترہ میں انہوں نے بھی الیکشن لڑا روحانی صاحب کے خلاف دوزہ سترہ میں یہ الیکشن ہار گئے تھے عبنہ عمرائیسی صاحب اور دوزہ اکیس میں پھر الیکشن جیتے ہیں اب آکے دوسری کوشش میں تو ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو مثلا ایک بڑے اچھے رہنما ہے ایران کے علی لاری جانی صاحب جو سپیکر بھی رہے ہیں ان کو ریفارمز کہتے ہیں اور وہ نیوکلئر پروگرام کے انچارج بھی رہے ہیں ہمارے اچھے دوست بھی ہیں تو وہ میں دیکھ رہا تھا وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور بھی ایسے لوگ ہیں تو ابھی میرے خیال میں کچھ بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ ضروری نہیں کہ اسی طرز کا اسی نویت کا کوئی قیادت ملے ایک تو اس پائے کا لیڈر تو نہیں ہوگا شاید لیکن اور بھی کئی لیڈرز ہیں جو سینئر ہیں ان میں سے انتخاب ہوگا پھر ایرانی عوام کا فیصلہ ہوگا کہ کس کو ووٹ دیں اور تصور یہ گیا جا رہا ہے کہ کوئی جوش و جذبہ جو ہے بہت ہی زیادہ اگلے انتخابات میں نہیں ہوگا جو پچاس دنوں میں ہونے یہ آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ اقدم سارا جو ہوا ہے سیچوئیشن بھی ایسی ہے حالات بھی مجموعی طور پر ایران کے بھی اقتصادی حالات کو بہت اچھے نہیں ہیں اور دوسرا سلامتی کے حوالے سے بھی سیکیورٹی کے سیچوئیشن مشرق وستہ میں بقیادہ ایک جنگ ہو رہی ہے اس جنگ میں ایران تقریبا شریک بھی ہوا کچھ عرصے کے لیے جب اسرائیل نے ان کے خلاف جہاریت کی تو اس کا جواب دیا ایران نے پھر مو توڑ جواب اپنے راکٹس کے ذریعے اور ڈرونز کے ذریعے اور میزائل کے ذریعے تو اوورال سیچوئیشن ایسی نہیں ہے کہ کوئی الیکشن کا محول بنے الیکشن کا محول بھی بنا چاہیے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے ایشیوز کے حوالے سے تو اس طرح محول نہیں بنے گا میں سمجھتا ہوں کہ پور امن الیکشن ہو جائے گا لیکن وہ جو اس جذبہ ولولہ جو ہونا چاہیے جیسے دوزہ سترہ میں تھا یا اور ماضی کے الیکشن میں تھا جب ایبدی نجات بھی لڑ رہے تھے الیکشن تو وہ شاید نہیں ہو چھیک ہے اچھا یہ ابراہیم رییسی صاحب کے شخصیت ہے یہ ان کی جو اپیرنس ہے انٹرنیشنل لیول پر چاہے باقوام متحدہ میں ان کی تقریر ہو یا اس کے علاوہ اسرائیل کی غزہ میں بربریت کے خلاف ایران کی ایک مضبوط پوزیشن جو تھی وہ انہوں نے لی تھی تو ایران نے اسرائیل پر یہ فضائی حملے کیے اور اگلی ایرانی قیادت جو آئے گی کیا وہ بھی سلسل کو جاری رکھے گی یا کوئی تبدیلی کا امکان ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑے عرصے کے لیے تین سال ان کی حکومت رہی گورنمنٹ رہی ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی صاحب کی صدر جمہوری اسلامی ایران کی اس میں کافی بڑے کام ہوئے خارجہ پولیسی میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پینتیس سالوں سے چپکلس چل رہی تھی ایران اور ساؤدھ ایرابیہ کے درمیان اس کا خاتمہ ہوا ان کے دور میں مارچ دوہزار تئیس کو اور اس میں چین نے بڑا اہم کردار ادا کیا گو کہ ہم بھی شامل تھے اس میں ہم بھی کوششیں کر رہے تھے اس سے پہلے ہم نے دعوت بھی دی تھی ایران اور ساؤدھ ایرابیہ کے وزراء خارجہ کو اور چین کے وزیر خارجہ کو وہ تشریف بھی لائے تھے پاکستان آپ کو یاد ہوگا مارچ دوہزار بائیس میں اسلامی خارجہ مور کی کانفرنس میں تو ایک تو یہ انہوں نے کیا دوسرا کشمیر اور فلسطین دو بڑے ایشوز ہیں مسلم امہ کے دونوں مقبوضہ علاقے ہیں دونوں میں بربریت ہو رہی ہے ریاستی دہشتگردی ہو رہی ہے ان دونوں پر انہوں نے برملہ بہت بڑا سٹینٹ لیا اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ علامہ اقبال کے بڑے شہدائی ہیں علامہ اقبال لاہوری یہ بھی ان کی بیگم بھی جو خانم جمیلے ہیں اور انہوں نے بھی جب یہ گئے مزار میں بھی آپ کو یہ عادہ فاتحہ کرنے لاہور میں اس میں جو اظہار کیا علامہ اقبال کی بیشتر شاعری سکسٹی سیونٹی پرشنٹ فارسی میں ہے تو ایرانی خود بھی ان کو بھی اون آپ کرتے ہیں جی فارسی میں تو وہ فارسی کے حوالے سے وہ بڑا ایران میں بڑا مقام ہے ان کا علامہ اقبال کا وہ بھی کیا پھر انٹرنیشنلی بھی انہوں نے جس طرح زوردار طریقے سے مسلم امہ ہو یا ایران ہو یا ایشیوز کے حوالے سے بات ہو دیمے لہجے کے سوفٹ سپوکن مین کو کئی سالوں سے جانتا تھا ان کو بھی وزیر خارجہ ان کو بھی حسین امیر عبدالعالیان دونوں بڑے پائے کے لیڈر اور پختہ لیڈر اور ٹھوست لیڈر یہ ایران کی قیادت جو امرج کرتی ہے بڑے ایکسپیرینسٹ ہے اگر یہ یہ کہیں تصور موجود بھی ہے کہ کوئی سبوٹاج تھا ساری صورتحال میں تو میرے خیالے پالیسیز کا اثر اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ صدر کا کام مملکت کے معاملات چلانا ہے جو حقیقی گائیڈ لائن ہے وہ رہبر کی ذمہ داری ہے تو جو بھی الیکٹ ہو کر آئے گا تو ایران کی پوزیشن انٹرنیشنلی جو رہی ہے غالباً اس میں فرق نہ آئے آپ ایسا سمجھتے ہیں جی بلکل یہ آپ نے صحیح فرمایا بنیادی طور پر آپ دیکھیں نا کہ ایرانی سسٹم میں ہے جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں رہبر سید علی خامنائی صاحب پاسدارانہ انقلاب ریولوشنی گارڈز ان کے کنٹرول میں ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل قومی سلامتی کاؤنسل ان کے کنٹرول میں ہے نیوکلئر پروگرام ان کے کنٹرول میں ہے اور خاص طور پر جو بڑی فاؤنڈیشنز ہیں جن میں بہت پیسہ ہے جیسے امام علی رضا فاؤنڈیشن ہے دوسری فاؤنڈیشنز ہیں ایک فاؤنڈیشن جو ابھی مقبر صدر قائم مقام صدر ہیں وہ اس فاؤنڈیشن کے ہیڈ بھی ہیں وہ بھی بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے جس میں بہت پیسہ بھی ہے تو وہ ریبر کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور اگر نقصان اگر کوئی ہے اگر کوئی نقصان ہے تو وہ یہ جو آپ نے شروع میں فرمایا کہ رئیسی صاحب کی گرومنگ ہو رہی تھی نیکسٹ ریبر کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے یہ بہت ظاہر ہے کیونکہ خاص طور پر ریبر خامنائی صاحب کے لیے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو امام خمینی نے انقلاب لے کیا ہے برپا کیا تھا اس کو آگے بھرائے جائے اسی ٹیم سے جن کی انقلابی سوچ بھی ہو اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پچھلی گرومنٹ تھی رئیسی صاحب سے پہلے حسن روحانی صاحب کی جس میں وزیر خارجہ جواز ذریب صاحب تھے ان کی ذرا لائن تھوڑی سی مختلف تھی کہ امریکہ سے بات کی جائے امریکہ کے ساتھ معیدہ کیا جائے نیوکلیر کا جو کرنے میں کامیابی رہے حالانکہ خامنائی صاحب تھوڑے سے اس پر ان کے حق میں نہیں تھے وہ کہتے تھے امریکہ پر اتبار نہیں کر سکتے یہ بھاگ جائیں گے اور بات ان کی آخر میں صحیح ثابت ہوئی کہ امریکہ نے ایک طرفہ طور پر بھی کر لیا لیکن انہیں کا اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ کریں معیدہ آگر کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے ایک پریزیڈنٹ کے رول ہے ڈیفائنڈ ہے ایک سسٹم کے اندر ہی ہوتا ہے وہ اس لائن سے باہر نہیں جا سکتے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب سانیٹر مشہد سین سید صاحب گفتگو آپ نے سنی اور یہاں پر پرگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ